بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈرٹس ہر ہمارا لیکچر ہے اس پہ ڈیٹا بیس موڈلز پہ انتہائی بارڈن کا یہ بھی ٹاپک کاؤنٹ کیا جاتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اس کی موڈلز کی اور ون بی ون ہم ساروں کو چیک کرتے ہیں پہلے ڈیفنیشن پہ آ جاتے ہیں کہتا ہے ڈیفنیشن میں کیا ہے کہتا ہے سٹ اف رولز اور سٹینڈرز دیفائن ہاؤ ڈیٹا بیس ڈیٹا اس کارڈ ڈیٹا بیس موڈل اب رولز کیا چیز ہوتی ہے ایسے لاز فکس کر دیے جاتے ہیں کسی چیز کو بنانے کے لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز مس کی جائے تو پھر اس چیز کا سٹکچر ہتم ہو جائے انڈ سٹینڈر اور سٹینڈر زیاری بات ہے اس کی کوالٹی کے لیے منٹین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ کہتا ہے ڈیفائن ہاؤ ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کس طرح سے ڈیٹا بیس کیا جائے ڈیٹا ڈیٹا کو اس کارڈ ڈیٹا بیس موڈل تو وہ ڈیٹا بیس موڈل کلائے گا پھر وہ کیا کہتا ہے اس میں کہتا ہے ڈیفائن کرتا ہے ڈیوزر ویو اگنیزیشن کا کہ وہ ڈیٹا کو کس طرح کس طرح سے ڈیٹا بیس موڈل کی طرف ڈیٹا موڈل میں ہمارے پاس ہراریکل موڈل آ جاتا ہے اب ہراریکل موڈل کیا چیز ہے پھر اس کے بعد نیٹ ورک موڈل آ جائے گا نیٹ ورک موڈل کیا چیز ہے ریلیشنل موڈل اور پھر ریلیشنل موڈل کیا چیز ہے ان تینوں کی تفصیل جو ہے آج اس لیکچر کے اندر کور کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہراریکل موڈل سے یہ ہرارکی سے نکلے اصل میں تو پہلے اس کی ڈیفنیشن پڑھتے ہیں تو پھر اس ڈائیگرام کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز کہی جا رہی ہراریکل موڈل کیا ہوتا ہے کہتا ہے ہراریکل موڈل arrange the record in the hierarchy like an organizational chart کہ اس طرح سے رکھتا ہے کہ جیسے کسی organization کا chart ہو each record type in the model is called a node or the segment یہ جتنے بھی جیسے لکھا ہوئے نا ڈائیگرام کے اندر employee contract internee permanent یہ اصل میں کیا چیزیں ہیں یہ ہر ایک کو نوڈ کہا جا سکتا ہے یہ نوڈ represent particular entity اور یہ جو rectangle shape دی جاتی ہے یہ entity کی ہے entity اس چیز کو کہا جا سکتا ہے جس کے against کوئی data save کیا جائے جیسے student ایک entity ہے ان کا role number name father name یہ data store کرنے کے لئے اس کے attributes کلاتے ہیں the top most node is called the root یہاں پہ اس ڈائیگرام کے اندر اگر root کو دیکھا جائے تو وہ کونس ہے imply imply کیا کلائے گا root کلائے گا each node is a subordinate of the node that is at the next higher level میں ان کے اگر آپ یہ جو loss پہ دیا گئے ہیں یہاں پہ دیکھیں software engineer manager تو اس کے اوپر یہ چیز آ جاتی ہے یہ اس کا parent node ہوتا ہے basically یہ child node کلاتے ہیں تو یہ چیز کیا کہتا ہے کہتا ہے each node is a subordinate of the node that is at the next higher level تو یہ متاہد کلاتا ہے اس کا جیسے ہوتے ہیں نا ایک کے نیچے imply اس کے نیچے پھر imply تو یہ متاہد کلاتے ہیں subordinate کلائیں گے database language کے اندر اس کو کیا کہتا ہے کہتا ہے higher level node is called the parent جیسے یہ روٹ تھا parent بھی اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ top most ہے اس وجہ سے اس کا نام روٹ کلاتا ہے پھر اس کے بعد یہ تین ہیں اب یہ تینوں parent نہیں ہیں کیونکہ permanent کے آگے child ہیں contract اور انٹرنی کے آگے child کوئی نہیں ہے تو یہ parent کلا سکتا ہے اس کا parent ان تینوں کا parent کیا ہے employ اور وہ روٹ کس وجہ سے ہے کیونکہ وہ top most ہے اس سے اوپر کوئی نہیں ہے پھر وہ کیا کہتا ہے اسی چیز کو کہتا ہے parent node can have one or many child node a child node can have only one parent node اب وہ کہتا ہے کہ ایک parent کے ایک سے زیادہ child ہو سکتے ہیں جیسے employee کے اگر آپ دیکھیں تو permanent contract اور انٹرنی تین قسم کے child ہیں اسی طرح permanent کے دو قسم کے child ہیں لیکن وہ کہتا ہے ان سب کا ایسا ہوگا کہ ہر ایک کا parent ایک ہوگا جیسے ان دو کا parent کون ہے permanent ان تینوں کا parent کون ہے employee تو یہ کہتا ہے کہ parent ایک ہوتا ہے child ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں کس میں حراریکل مارڈل کے اندر ہے a child node can have only one parent node this kind of structure is often called the inverted tree اس کو ہم inverted tree کا نام بھی دیتے ہیں اب دوبارہ سے اسی چیز کو اگر حراریکی کو سمجھنا ہو تو یہاں پہ ہم کہہ لیں کہ یہ top most management میں جو head ہے یا owner ہے وہ ہے اس کے بعد اس نے مختلف fields کے manager رکھیں آگے بھی اس کے ہو سکتے ہیں implies بغیرہ مختلف ہو سکتے ہیں تو یہ حراریکی چل رہی ہے arrow کی edge جو ہوتے ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ structure کدھ سے کس سائٹ پہ move کر رہا ہے اگر یہی چیز اپ سائٹ پہ move کر رہی ہو تو ذری بات ہے وہ اور direction شو کرے گا تو top سے down side پہ management شو ہو رہی ہے next دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس network model آگیا کہتا ہے the network model is similar to the hierarchical model اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے hierarchical model میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا اگر similar کہا دیا جائے کہتا ہے the difference is that child node can have more than one parent node اب وہاں پہ بھی میں نے بار بار یہ چیز stress کی کہ ایک parent کے کافی سارے child ہو سکتے ہیں جبکہ ایک child کا ایک ہی parent ہوگا یا multi child کا ایک parent ہو سکتا ہے parent multi نہیں ہو سکتے network model میں ایسا ہے کہ parent multi ہو سکتے ہیں basically یہ parents انسانوں والے نہیں ہیں یہ ایسا structural ہے structural ہے کہ top most manager جیسے ہوتا ہے ہم کہیں کہ نیچے چار امپلائی ہیں چار امپلائیز کے اوپر دو منیجر رکھ دیا گئے ہیں تو اب دو ہیں تو دونوں parent کے لائیں گے جو منیجر ہے وہ نیچے ان کے child ڈاگ ہے ہم اسی ڈائیگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں The child node are represented by the arrow So in the network model it required more complex diagram to represent a database It is also provide the more flexibility than the hierarchical model اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ایک پلیس سے دوسرے پلیس پہ جانے کے لئے مختلف رستے ہو سکتے ہیں network model اسی طرح سے کام کرتے ہیں تو یہ store ہے store سے customer customer سے پھر order ادھر سے بھی ہو سکتا ہے store manager manager سے پھر order store salesman 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 سے پھر order اب دیکھیں کہ child ایک ہے اور اس کے parent یہ بھی ہے اس کا parent یہ بھی ہے اور اس کا parent یہ بھی ہے تو وہ کہتا ہے یہ network model ہی ایسا ہو سکتا ہے جس کے اندر multi parents آجیں فلیکس بلٹی کے اطبار سے کیوں کہا گیا ہے کہ یہ حراریکل مارڈل سے زیادہ فلیکسبل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک حرارکی جو ہے ایک سائیڈ سے موو کرتی ہے جبکہ multi سائیڈ اگر اوپن ہو جائیں یا multi parents ہوں تو multi رستے آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ڈیٹا کی moment کے لئے یا ڈیٹا کو اکسس کرنے کے لئے یہ نیٹورک مارڈل زیادی بات ہے ڈیٹا بیس کو جب نیٹورک پہ چلایا جاتا ہے تو ٹریفک اور برڈن ہو تو مختلف رستوں سے کنٹرول کی جا سکتی ہے مختلف رستوں سے چیزیں سالو کی جا سکتی ہیں یہ ہمارا کیا کل آتا ہے نیٹورک مارڈل کر آتا ہے آپ کی بک میں ڈائیگرام تھوڑی سی چینج ہے یہ میں نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ سے شو کی ہے ہے دونوں کے سیم میننگ ہے چاہے آپ بک والی دیکھ لیتے ہیں اور چاہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں آخری ہمارا مارڈل جو ہے وہ کونسا ہے ریلیشنل مارڈل اس میں میں نے ایسا کیا ہے کہ بک والی ڈائیگرام بھی شو کروائی ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک اور ڈائیگرام ہے جو نیکس پیج پہ آ جائے گی ریلیشنل مارڈل کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ریلیشنل مارڈل is the most commonly used ڈیٹا بیس مارڈل ان کے سب سے پاپلر مارڈل یہ ہی کونٹ کیا جاتا ہے اب جو اس نے دونوں کو پاس کر کے رکھ دیا ہے وہ کہتا ہے یہ دونوں سے ایفیشنٹ ہے دا ریلیشنل مارڈل کنسسٹ آف دا سیمپل ریلیشنز وہ کہتا ہے یہ آپس میں سیمپل ریلیشن پر بیس کرتا ہے یہ ریلیشن is a term use for the table وہ کہتا ہے ریلیشن اصل میں table کے لئے term use کی جاتی ہے table کیا ہوتا ہے table consist of rows and columns جس کی شیپ جیسے میں کہوں کہ student کا table تو اس میں کیا ہوگا student name student role number phone number like اس طرح کی تین چار کالم اور نیچے ڈیٹا سے تو اس کو ہم table کہہ سکتے ہیں یہ ریلیشن ایک سے دوسرے کے ساتھ جو کنیکٹیڈ ہے وہ کس وجہ سے اور کس وے سے کنیکٹیڈ ہے the relationship between the entities is represented by the falling diagram وہ کہتا ہے کہ relationship جیسے اس نے 4 کو 2 سے کنیکٹیڈ کیا ہے اس کو زیادہ اچھے سے clearance ہو سکتی ہے یہاں پہ اب اس ڈائیگرام میں اگر ال relation model کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ 3rd table جو build کیا گیا ہے اس میں keys کے وے آپس میں relationship build کیا ہے یہاں پہ اصل میں ہوتا کیا کہ depend کرتا ہے کہ table آپس میں directly connect ہو سکتے ہیں آیا کسی 3rd table کی ضرورت پڑھ رہی ہے اس کے وے آپ connected ہو سکتے ہیں تو ہمیں keys کا پتہ ہونا چاہیے اس میں keys کیا ہوتی ہیں جیسے role number ہے یا یہاں پہ activity code لکھا گیا ہے تو یہ key column ہے date ہے تو یہ key column ہے جس میں numerical value ہوگی اور repetition نہیں ہو سکے گی تو اس کو ہم key درجہ دے سکتے ہیں تو جو بھی key کھلائے گی جیسے student کے table ہوتا تو اس کے اندر اس کا role number registration number یہ کیا کھلائے گی primary key primary key کا اصول کیا ہے کہ وہ column repeat نہیں ہوتا ایک role number ایک سے زیادہ student کو lot نہیں کیا جاتا پھر اس کے ساتھ اب کتنے سبجیکٹ اٹیچ ہو جائیں کتنے لوگ اٹیچ ہو جائیں یا teachers اٹیچ ہو جائیں یا class fellows depend کرتا ہے کہ کون سے relation کس کے ساتھ کس طرح سے connection آپ کرنا چاہ رہے ہیں من کی ایک entity کا دوسری entity کے ساتھ relationship کیا رکھنا چاہ رہے ہیں پھر آپس میں ان relation کی base پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگے ہمارا relational model build کیا جاتا ہے ذری بات ہے relational model نہیں ہمیں guide کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز جب relation میں convert ہوگی mean کے table میں convert ہوگی تو کس کی key کس طرف move کرے گی اور سب سے flexible اسی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کیونکہ data کی moment بہت آسانی کے ساتھ اس میں control کی جا سکتی ہے مختلف rules ہیں جو apply کرنے کے بعد ہم اپنے tables کو refine کر سکتے ہیں error free جسے کہا جا سکتے ہیں next lecture میں انشاءاللہ ہم لوگ DBMS کے بارے میں پڑھیں گے DBMS database management system کیا چیز ہے اور اس کے objective کیا ہے اوکہ جی اللہ حافظ